اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے اپنی زرینہ زرینہ خاتم سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں گاجر کی کھیر بنانے کی ریسیپی یعنی کہ گجریڑا بنانے کی ریسیپی ماشاءاللہ ریسیپی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نکال لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبون بہت مزیدار پیسٹ گاجر کی کھیر کا ریسیپی ماشاءاللہ بہت آسان کھانے میں بہت مزیدار سب کی پسندیدہ ہماری ہے مزیدار گجریڑا بن کر تیار ہو چکا ہے چلے اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں گجریڑا بنانے کی ریسیپی ہلوے کے گاجر کی میں نے بہت سی ریسیپی ڈالی ہوئی ہے بہت سارے سٹائل میں آج ہم گجریڑا بنائیں گے یہ چاوال لیا ہے ہم نے تین سے چاہ ٹیل سپون بھی گو دیا ہے انہیں پندرہ سے بیس منٹ پہلے دو یہ گاجر ہیں انہیں ہم گریٹ کر لیں گے گریٹر میں بہت سارے ڈیزائن کے ہوتے ہیں یہ سراغ جو سب سے بڑا ہوگا اس میں سے ہم یہ گاجر میں کال لیں گے کیونکہ گاجر ہمیں اس میں چاہیے لمبے لمبے پتلی پتلی بلکل چورا نہیں چاہیے تو اس لئے ہم اس طرح سے گاجر کو لمبے طرح سے گریٹ کریں گے تاکہ یہ گجریلے میں نظر آئے چاوال ہم جوسر میں ڈال کر دردرہ کر لیں گے صرف ایک منٹ ایک منٹ ہم چلائیں گے اس سے زیادہ نہیں چلائیں گے پاودر نہیں بنانا ہم نے چاوالوں کو یہ ہے ہم نے چولے پہ اب ہم اس پہ دودھ ڈال دیں گے ایک کیلو ہمارا دودھ ہے فل کریم ملائی والا پہلے سے ہم نے گرم کر کے رکھا ہوا ہے آپ بغیر گرم کیا ہوا دودھ بھی لے کرتے ہیں ماشاءاللہ دودھ ہمارا فل کریم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اس پہ ملائی آ چکی ہے اس سے ہمارا گزیریلہ بہت ذائقے دار ٹیسٹی بنے گا دودھ ہمارا اُبال چکا ہے اب ہم اس میں دردرے جو ہم نے چاوال کیے تھے وہ ڈال دیں گے بسم اللہ اب ہم انہیں پکائیں گے لو فلیم پر اگر ہم کھل فلیم پر پکائیں گے چاوال ہمارے جل جائیں گے اور گلیں گے بھی نہیں جیسے ہم انہیں ملائیم کرنا چاہتے ہیں یہ لو فلیم پر ہی ہوں گے چمچہ ہم چلاتے رہیں گے آٹھ سے دس منٹ ہم ان کی پکائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں اس سے ہماری حسنہ حضائی ہوتی ہے پہل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہی بہت دیر نہیں لگتی گجریلہ بنانے میں آٹھ سے دس منٹ میں بن کر تیار ہو جاتا ہے ماشاءاللہ بہت مزیدار اور ٹیسٹیں چاونوں کو ماشاءاللہ پکتے ہوئے چھے سات منٹ ہو چکے ہیں گاڑے ہونا شروع ہو چکے ہیں اور گل بھی چکے ہیں کھیر جیسی شکل آ چکے ہیں اب ہم ڈالیں گے چینی بسم اللہ چینی لیں گے اگر آپ تیز میٹھا کھاتے ہیں تو آپ بڑھا سکتے ہیں گاجرون بھی ہلکا تھا ہلکا سا مٹھاس تو ہوتا ہی ہے اور ہاپ ٹی سپون لے 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 گی ہم لیڈائیچی پاودر اس سے کوہت مزیدار ٹیسٹ آئے گا گجریلہ کا دو سے تین کتے ہم لیں گے کیے بڑھائے سا اس سے خوشبوئی بڑھ جائے گی اور ذائقہ بھی اس طرح سے آپ نے ہلکے ہاتھ سے ملاتے رہنا ہے ابھی ہم نے چینی ڈال دی ہے چینی بھی کافی پانی چھوڑ دے گی اب ہم دو سے تین منٹ لو فلم پر پکائیں گے ڈھک کر تاکہ چاولوں میں جو کسر ہے وہ کوری ہو جائے اور چاول ہمارے گل جائیں اب ہم گاجر بھول لیں گے دیسی کھی میں مزیریلہ کا ٹیسٹ دوبالہ کرنے کے لیے بہت زیادہ گھی ہم نہیں لیں گے ون ٹیور سپون ہم نے گھی لیا ہے یہ ہمارا ماشاءاللہ گرم ہو چکا ہے اب ہم گاجر ڈال لیں گے یہ گاجر کا کجریلہ ہم بنا رہے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں اس طرح سے اگر آپ میرے سٹائل میں بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت مغیدار بنے گا یہ آپ اسے گاجر کی سٹیر بھی کچھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہمیں روست نہیں کریں گے ہلکا سا روست کریں گے وہ بھی لو فلم پر روست کرنے کے دو فائدے ہیں اس کا کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے ریڈ اور دوسرا اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے ماشاءاللہ اس طرح سے ہمیں ہمیں اشال اشال کر بھون لیں گے تاکہ اوپر نیچے سے بھون جائے روست ہو جائے بہت مزیدار ٹیسٹ آئے ماشاءاللہ چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں گاجر روست کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر ان کا اس وقت کیا تھا اور اس وقت کیا کلر ہو چکا ہے ماشاءاللہ چمکدار شائن مارتا ہوا ہمارا یہ گاجر کا کلر آ چکا ہے اور یہ سٹوفٹ بھی ہو چکی ہیں اب ہم انہیں اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرح کھول کر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ادھر کھیر بھی ہماری پک کر گاڑی ہو چکی ہے اب ہم نے جو یہ گاجر روست کر کے رکھی تھی وہ مکس کر لیں گے فرقل آسان ریسیپی اور بہت مزیدار کجریلہ بنانے کی مزیدار سے آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ حفظائی ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ